احترام سے نام لیتے ہیں مگر میرے جیسا چھوٹکی لے کہ اتنا ضرور کہہ دیتا ہے کہ بزرگ قابل احترام ہوتا ہے بھوڑا قابل احترام نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ مکہ میں بھی دنیا نے لیکھا کہ مفتفہ کی گیارہ گیارہ چچا تھے لیکن سب بھوڑے تھے اور جو تاریخ بزرگ تھا آئے 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 میں بڑے فضل سے کہتا ہوں زیادہ بزرگی بھی اپنی جگہ ہے یہاں نا یہ ہمیشہ مان کے چلیے گا اور پھر جامعی اظہر مصر کہیں کہیں پہ شیعوں کو ڈائرے کامل بھی لکھا گیا پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے ڈیفنیشن لے کے کہ بھائی خانی شیعوں میں شیعہ اسنا عشری نہیں ہے گوھڑا میں ہے شیعہ آگا خانی نہیں ہے شیعہ اور یہ سب یہی دیکھیں جاتے ہیں بمبائی کے ملٹی آر میں ملٹی کلچر میں ملٹی کمپنیز میں ملٹی ملہب میں بمبائی سے ہٹ کر ہماری یوپی میں ہم جہاں سے آئے وہاں یہ ملہب کا اطلاف نہیں ہے وہاں جب کی شیعہ دیکھے گئے وہاں اسنا عشری دیکھے گئے لہذا ہم جو شیعہ ہیں وہ اسنا عشری ہیں اسنا عشری کا مطلب ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت کے بعد ان کے بارہ جانشینوں کو ماننے والے اور افوری دین میں امامت کہہ کے عقیدہ رکھنے والے یہ ہے مفضل یعنی امامت کو عقیدہ بنا کے رکھنا ہے اس لئے امامت حکومت نہیں کرتی امامت نظامِ بنایت دیتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں نظامِ بنایت بنایت کی بہت ساری قسمیں ہیں مگر آج اس پر میری گفتگو نہیں ہے بنایت کو اگر سمجھ لے تو ایک حد تک سمجھنے والا بھی ولی ہو جاتا ہے ولی کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں میں اتنا سمجھا دوں کہ ولی ایسے بھی ولی ہیں ایسے بھی ولی ہیں اور یا اللہ ایسے بھی ولی ہیں میری ترہ بڑی توجہ کے ساتھ ایسے بھی ولی ہیں ایسے بھی ولی اللہ ہیں کہ جیسے ہمارے معاشرے میں ہر مذہب کے بیچ جب بچہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے یعنی جب شعور میں شرارت نہیں آئی ہوتی جب تک شعور میں شرارت نہیں آئی ہوتی یعنی جب تک پیدا ہونے کی فطرت پر باقی ہے جب تک نیچرل بول کی دیمانڈز کے ساتھ ہے اب اسے آسان نہیں کر سکتا جب تک نیچرل بول کی دیمانڈ کے تحت ہے فطرتی تقاضے کے تحت ہے جب تک شعور میں شرارت نہیں آئی جب تک شرارت نہیں آئی تب تک وہ بچہ ہر مسلک میں ہر مذہب میں معصوم کہا جاتا ہے میں نے ذرا جملے پر زور دیا ہے معصوم کہا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا نہیں ساتھار میں کیا کہہ رہا ہوں آپ بیکنے مندل معصوم کہا جاتا ہے اکثر زبانوں میں ہر طرف کہتا ہے رہا بچہ تو معصوم ہوتا ہے کب تک بھائی کچھ تو ایجوارین معاملہ ہوگا یہ جب تک چاہوگے جب چاہوگے معصوم بنوگے جب چاہوگے سیطان کب تک بنوگے کہا اس وقت تک جب تک کہ اس کی فطری پیدائش اور خلقت کے اندر باہر کی شرارتیں گھوز کر اسے شرین سوچ پر مطلع نہ کریں اور جب تک یہ مفصد نہ بنیں مفصد وہ بھی ہے کہ اگر اللہ قرآن میں کہہ دو لا تفصدو فرار اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ تو فساد پھیلانے والا بھی مفصد ہے قرآن کی روشنی میں پھر وجہ کیا ہے کہ مسلمان مسلمان کا خون بہا کر جب پلٹے ہوگی تو مسجدوں کے دروازوں پہ استعمال کیے جائے شروع کریں بلکر محمد والے محمد تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ ابھی ہو گئے ماشاءاللہ اس اپیسوڈ کا اگلے والا باقی ہے مولا سلامت رکھے بابا آپ کو سہد دے تندرستی دے اس لئے کہ ایک ساتھ دو ہو جاتا ہے تو کئی کم پڑ جاتا ہے اس لئے بچا کے چلنا ہی اخلا ہے مولا سلامت رکھے ارباب گرم ارباب فکر و نظر ارباب عظم و دانش آب تک جو ترسیل پہنامات ہے اسے سمجھتے ہوئے چلیں جانتے ہوئے چلیں کیا؟ لا تفزدو فیلر اگر قرآن میں یہ کہا گیا اقیم السلام نماز پڑھو تو سب جانتے ہیں نماز پر رہے تو جہاں کہا گیا لا تفزدو فیلر تو اب سمین پر فساد پھیلانا حرام ہے اللہ نے فساد کی اجازت نہیں دی ہے جہاد کی اجازت بھی ہے ارے میں کیا کروں میں کیا کروں کہاں ہیں آپ ایک ہے فساد ایک ہے جہاد مسلمان مانا کہا گیا فسادی دولہ داریش بن کے اترا مسجد کے ملہوں نے جہادی بنا دیا جب جب فسادی جہادی لکھا جائے گا کبھی اگر بغدادی پیدا ہوگا کبھی اگر بغدادی پیدا ہوگا کبھی اگر بغدادی پیدا ہوگا کہاں ہے آپ کہاں یہ نہیں پہلے تحصیل کریں جانے با میڈیا پکار اٹھا ارے کہاں ہے اللہ ایک انسان کو بے گناہ قتل کرے کوئی مسلک مذہب سب کو مینس کیجئے قرآن سامساف کہہ رہا ہے واضح اور کلیٹ کر کہہ رہا ہے قرآن کیا اتنا بھی نہیں پڑھا ہے مسلمان کیا اتنا قرآن سے جاہل ہے کہ اس میں بھی رمضبور ہو یہ جاننے کے لئے کہ فساد اور جہاد میں فرق کیا ہے